آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکھوت کالیج کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا ایڈمیشن لینے کا جو پروسس ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وہاں آپ لوگ کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ وہاں فری پڑھ سکتے ہیں موسیقی یار شے میں ایفیسی تو کر چکا ہوں لیکن یار میں کمپیوز ہوں کہ مطلب کونسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں جو ایکارڈ میں کہ وہ تو فری ہے لیکن یار وہاں رہنے کا مسئلہ جو آپ کے آسٹل ہے وہاں تھوڑے فیس پہ کرتے ہیں تو یار مجھے گائیڈ لائن دیں توڑے سے یونیورسٹی کے حوالے سے کہ کوئی اس طرح کی یونیورسٹی ہے جہاں فولی فندڈ ہو جہاں سارا کچھ فری ہو رہنے سے لے کر پڑھنے تک آپ ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے لاہور میں آپ کو تو یونیورسٹی کے بارے میں فتح ہوگا توڑے سے گائیڈ لائن ہمیں بھی دیں کیونکہ ہمیں اس حوالے سے ابھی بہت زیادہ کنکیوجن ہیں اچھا ارشاد اس طرح کے بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ کے اکیڈمیک فیس تو فری ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا جسے آسٹل آپ کے باقی ڈیوز وغیرہ ہیں وہ فری ہیں اس طرح کا ایک یونیورسٹی ہے وہ کالج بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے اسکول بھی ہے اس میں بلوستان کے لیے الائدہ سیٹس بھی ہیں بلوستان کے لیے الائدہ سیٹس بھی ہیں اس کالج کا نام اکوٹ کالج ہے اور اس کے ایڈمیشن تقریباً ابھی اناؤنس ہو گئے ہیں اور اس کا ایڈمیشن پروسس بھی اتنا مشکل نہیں ہے جس میں آپ کے رہنے کا کرچہ آپ کے کھانے پینے کا کرچہ آپ کے سارے بقائجات آپ کے یونیورسٹی سب کچھ فری ہے کیونکہ اکوٹ ایک پریپنڈڈ ایک فولی اسکولرشپ والا ادارہ ہے صحیح ہے جس میں آپ کو کوئی بھی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے ہی آپ کے ڈیو سارے بقائجات وہ خود ہی ادا کریں گے آپ نے صرف جانا ہے وہاں پہ پڑھنا ہے اور آپ نے کریئر کو بنانا ہے بس یار ریای سے لے کر پڑھنے تک سارا کچھ فری ہے بلکل تو یار الیجیبیلٹی کریٹریہ کی آئی سارا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں الیجیبیلٹی کریٹریہ کافی سیمبل ہے وہاں کا مطلب اس طرح کے کہ آپ کی عمر چوبیس سال سے لے کے تیس سال کے درمیان ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سیکنڈیئر تقریباً پپٹی نمبر سے زیادہ لیا ہوں بلکل آپ کے جو پرسنٹیج ہے وہ پچاس نمبر سے زیادہ ہو تیسرا کریٹریہ یہی ہے کہ آپ نے آئی ٹی کے لیے آئی ٹی پروگرام کے لیے آپ نے ایف ایسی پری انجینئرنگ کی ہو اور چوتہ یہ ہے کہ آپ کی جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ بلوستان سے ہو یہ ضروری ہے بلکل آپ ایف ایسی آپ نے بلوستان سے کی ہو اچھا شے تو بی ایس کے لیے کون سے پروگرام ہے اکوت کالج میں ارشاد اکوت کالج میں دو پروگرام ہیں اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ بی ایس آئی ٹی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے بی ایس اکنومکس ان دونوں پروگرامیں آپ ایڈمیٹ ہو کے بہترین کار کر دیں انجام دے سکتے ہیں اور یہ دونوں پروگرام بلکل فری ہیں فری اپ کوسٹ آپ دونوں پروگرام میں بڑھ سکتے ہیں اچھا ارشاد ایک اور خاص بات ہے اس کالج کی انہوں نے ابھی ایک آلیا میں ایک ڈپلوما شروع کیا ہوا ہے اور وہ ڈپلوما ہے ٹوریزم اور کوکنگ کا دو سال کا ڈپلوما ہے جس میں آپ کوکنگ سیکھ سکتے ہیں اور ٹوریزم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں بہت ہی اچھے پریکٹیکل فیلڈ ہیں اگر انہیں اپلائی کرو ہمارے بلکل سان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے بارے میں پتا ہے ان کو ایک بہترین چیزیں مطلب آپ کسی یونیورسٹی میں ٹوریزم اور کوکنگ کے حوالے سے ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں تو میری نظر میں کافی بہترین چیزیں آئی تھیں بہت سارے اسٹورنٹس ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے لیکن ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ تو ان کو ضرور یہ چیز اویل کرنی چاہیے شے یار میرا کزن ہے ایک اسے پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں لیکن ماشاء اللہ کوکنگ وہ بہت اچھی کرتا ہے پیکنک میں ہم اسے ہی ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس کی کوکنگ ہے وہ بہترین ہے آئی ٹنگ میں یہ چیز اس کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ بھی جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس کو اپنا پروپیشن بنایا اور آگے جائے اکھوٹ کالج میں یہ دونوں ڈپلوما بلکل فری ہیں اور اس کے ایڈمیشن ابھی شروع ہوئے تو آپ جلدی سے اپنے فارم وغیرہ سبمیٹ کریں اور ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو زہر سے ضرور اس معاملے میں آلے وال کریں چشے ان سب پروسس کے بعد فارم سبمیشن ہم کے سکنے فارم کام پہ سممیٹ کروا سکتے ہیں فارم سبمیشن کا پروسس بڑا سمپل سا ہے آپ نے فارم میں بلکل اپنے جرنل سے انپرومیشن ہیں وہ فیل کرنے ہوں گے اور اسی ایڈریس پہ جو اکھوٹ کالج کا ایڈریس ہے وہاں پہ ٹی سی اس کرنا ہوگا اور جس میں آپ لوگ کا جو بلوستان کا مارا کوٹا ہے وہ ہے پندرہ پرسن پورے پاکستان میں اگر سو لوگ ایڈریسن لیتے ہیں تو اس میں پندرہ جو بچے ہوں گے وہ خاص بلوستان سے ہوں گے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور وہ بلکل فری ہیں تو آپ اس کے لئے ٹینشن نہ لیں بس ہی سی طرح ایکسائٹ ہو کے اپنا ایڈریسن بھی لیں اپنا ٹیسٹ اچھی طریقے سے دیں ٹھیک ہے انشان آپ کا ایڈریسن ہو جائے گا اچھا ارشاد ایک اور بات کہ جتنے بھی تمہارے کلاس فیلو ہیں جنہوں نے ابھی آلیا سیکنڈیر پاس کیا ہے جن کے نمبر تھوڑے بہتر ہیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو لازمی اخوت کالیج کے بارے میں بتاؤ کہ اخوت کالیج میں کس طرح سے ایڈریسن لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو زہر کا نمبر میں تمہیں دوں گا تو ان سے ضرور شیئر کر دینا ٹھیک ہے اس ویڈیو میں جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آپ کو اخوت کالیج کے بارے میں بتایا اگر آپ اس کے بارے میں اور کچھ جانا چاہتے ہیں تو زہر سے لازمی حالے بار کریں تو اس کا نمبر میں نیچے ڈسکپشن میں لازمی دوں گا تو آپ اسے اخوت کالیج کے بارے میں پونچیں اور اس کا ڈیٹ تقریباً اکتیس اکتوبر کو ہے تو آپ کائنلی لازمی اپلائی کریں تینکیو تینکیو